ہیلو ٹو اول مائی ڈیوان سول سواگت ہے آپ سبی کے میرے چینل پر دوستو آج ہم بہت ہی انڈرسٹنگ ٹوپک پر بات کریں گے کرما کرما اور دھرما سبی کے مند میں یہ بات رہتی ہے اکثر کی کون کون سی کرموں سے ہمیں کیا کیا ملتا ہے اور کیا ہمیں کرنا چاہیے اور کس طریقے سے کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے گئی بار ایسا ہوتا ہے کہ بہت ساری لوگوں کی لائف میں اتنی ساری پروبلم ہوتی ہے وہی سوچتے ہیں کہ ہم نے تو اس جنم میں کسی کا کچھ بھی بورا نہیں کیا پھر بھی ہمارے ساتھ اتنا گلت کیوں ہو رہا ہے دوستو یہ بات نہیں ہے کہ آپ نے صرف یہی جنم لیا ہے اس سے پہلے بھی کتنی صدیہ بیچ چکی ہیں اس ٹائم پہ بھی آپ نے جنم لیا تھا ہر انسان دھرتی پر تب ہی آتا ہے جب اس کے کچھ نہ کچھ اکاؤنٹ رہ جاتے ہیں یا کچھ نہ کچھ اچھائیں اس کی رہ جاتی ہیں وہی وہ پورے کرنے آتا ہے اور کہیں نہ کہیں اگر آپ اپنی لائف میں بہت زیادہ شرگل فیس کر رہے ہو کسی وجہ سے کوئی چیز آپ کی ہونی چاہیے لیکن وہ آپ کو نہیں مل رہی کہیں نہ کہیں اس کے پیچھے کرما ہے آپ کے کرموں کا اکاؤنٹ کہیں نہ کہیں اس چیز سے بھرا ہوا ہے جو آپ نے کسی کو وہ چیز آپ نے نہیں دی اپنے پے نہیں کیا جس کا جو بھی ہوتا ہے وہ میں آگے بات کروں گی تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ دوستو کرما بہت important role play کرتا ہے ہماری لائف میں کرما اور دھرما یعنی ہمیں کرموں سے دھرم کے کاریے کرنے چاہیے یعنی یہ ہوتا ہے کہ کئیوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی لوگوں کی یہ شکات ہوتی ہے کہ کئی لوگ ایسی ہوتے ہیں کہ ان کو کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا اور ان کو step by step سب کچھ مل جاتا ہے اور ان کی لائف میں کچھ بھی problem نہیں ہوتے ہیں ان کو سب کچھ بہت اچھے ملتا ہے دوستو انہوں نے پچھلی لائف میں بہت اچھے کرما کیے ہوتے ہیں اور کہیں نہ کہیں انہوں نے اپنی گلدیوں کو صدھارہ ہوتا ہے اور اگر آپ کو اس چنم میں یہ پتہ لگ چکا ہے کہ ہاں کرما اچھی اور برے کرما سے کیا ہوتا ہے اور کس step کی کرما کرنی سے کیا گیا ہوتا ہے تو آپ بہت اچھی بات ہے اگر آپ کو صحیح time پر یہ چیز سمجھ آ چکی ہے آپ اس stage پر پہنچ چکے ہو اتنے اور mature ہو چکے ہو کہ آپ اچھے اور برے کرم میں اچھے برے کاموں میں آپ اندر کو جان سکو اور جس سے آپ ان کو کر سکو تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ کو بہت اچھا موقع ملا ہے کہ آپ لائف کے اکاؤنٹ کو اچھے کرموں سے بھرو دوستو جیسے ایک بینک کا اکاؤنٹ ہوتا ہے ایسے ہوتا ہے کرموں کا اکاؤنٹ وہ ہوتا ہے بھگوان کے پاس ایڈ ہوتا ہے وہ record سب کا record اکاش میں record ہوتا ہے وہ آپ کو سٹوری پتا ہے یہ مراج اور دھر مراج جی سب کا لیکھا جو کا رکھتے ہیں وہاں پر آپ یہ میں سوچنے کی ایک ہی دنیا ہے پتہ نہیں کتنے لوگ ہیں وہاں پر ہماری سبھی کرموں کا حساب کتاب ہوتا ہے پھر ہمیں ایک ایک چیز پوچھی جاتی ہے اب تو وہی تو ایک کہاوت ہے دوستو کرم کرنے کو تُو آزاد ہے اور فل بھوگنے کو تُو لاچار ہے کرم تو ہم کر دیتے ہیں اچھے ہیں بری لیکن ان کا فل تو ہمیں ملنا ہی ملنا ہے چاہے اس کو رو کر جھیلو یا ہس کر جھیلو وہ مل کر ہی رہے گا اس لیے تبھی تو کہتے ہیں کہ اپنے کرموں کے اکاؤنٹ کو اچھے کرموں سے بھرو اچھا فل میں ملے گا اور ساتھ میں بیاج بھی ملے گا کیونکہ بھگوان جو یہ نیچر ہے پرکرتی ہے یونیورس ہے یہ کبھی بھی کسی کا کچھ بھی چیز نہیں رکھتی جو آپ اس کو دیتے ہو کسی کو بھی آپ دیتے ہو وہی بھی ہی نویتی اسی چکروں میں وہ وہ سمجھ نہیں باتی کہ یہ لائف ان کو پرپریشن کے لیے ملی ہے پشتاب کرنے کے لیے ملی ہے اور اس چکر میں وہ اور زیادہ بھرے کرم کرتے چلے جاتے ہیں چل جاتے جس سے لائف میں اچھے کرموں کا اکاؤنٹ کہاں سے بھرے گا وہ تو بھرے کرموں کہی بھرے گا وہ کہتے ہیں کہ پاپ کا گھڑا بھر گیا اور کئی بار دوستو ایسا ہوتا ہے کہ کئی لوگ بے وجہ کسی کا برا کر کے جاتے ہیں ارے آپ کسی کا اچھا نہیں کر سکتے تو کسی کا برا بھی مت کرو یہ بھی وہی بات اگر آپ کسی کا برا ہی نہیں کروگے ہاں چلو ٹھیک ہے آپ کی سیچویشن ایسی ہے کہ آپ کچھ اچھا نہیں کر سکتے تو کسی کا برا بھی مت کرو وہ بھی اچھا ہی کرم اگر آپ کسی کا برا ہی نہیں کروگے تو آپ کے اکاؤنٹ میں کہاں سے برے کرم ایڈ ہو جائیں گے آپ کے اکاؤنٹ میں تو اچھے کرم ایڈ اپ ہوں گی تو یہ ہوتا ہے دوستو ہم ایک دوستو بہت دیپ یہ ویجیان ہے اگر ہم ایک چیٹی کو بھی بے وجہ مارتے ہیں جانے انجانے میں بھی اس کے لئے معافی مانگتے ہیں بھگوان سے لیکن اگر ایک چیٹی کو بھی مارتے تو اس کا بھی ہمیں فل ملتا ہے اور یہاں تو ہم اتنے بڑے بڑے اور کسی کو کبھی بھی ہرٹ نہیں کرنے چاہئے کسی کو ایسی بات نہیں بولنے چاہئے کسی کی انسلٹ نہیں کرنے چاہئے جیسے کوئی کیسا بھی ہو آپ کچھ مت بولو آپ کو سمجھے مزاق میں کسی کی انسلٹ کرنا وہ غلط بات ہوتی ہے بہت زیادہ ہم انٹرسٹن ٹوپک پر بہت ہی ایمپورٹن ویڈیوز بناتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں ان کی منٹیلٹی کیسے ہوتی ہے اگر ان کو چیز اچھے نہیں لگی تو وہ سیدھا کر دیتے اور ڈسلائک کر دیتے ہیں کئی لوگ تو کمنٹ میں بول کر بھی جاتے ہیں لیکن اگر ہم ان کو کچھ بولیں گے تو ہم بھی ان کے جیسے ہو جائیں گے وہ اپنا کر رہے اور ہم اپنا دھرم کر رہے ہمیں ان کو کچھ نہیں بولنا ہے تو کیا فرق رہ جائے کیونکہ ہمیں تو پتہ ہے اس چیز کو کرنے سے کیا ہوگا ان کو نہیں پتہ ہے لیکن بھگوان سے پریہ کرنے چاہئے کہ ان کو بھی سبھی کو صحیح رستہ ملے لائف میں جس سے وہ اپنی لائف کی گاڑی کو صحیح سے چلا سکے کئی لوگ اتنے بورے ہوتے ہیں اپنے ماں باپوں کا بورا کرتے ہیں اپنے ساس سسور کا بورا کرتے ہیں دوستو بہت زیادہ اگر ہم کسی کا دل دھکھتے ہیں بہت زیادہ اس کے ہمیں بھگتان کرنا بڑھتا ہے کئی بار آپ نے دیکھا ہوگا کئی وں کے پاس سب کچھ ہوتا ہے دولت شہرت سب کچھ لیکن ان کے پاس ایک اچھا پارٹنر نہیں ہوتا ان کے لائف میں پیار نہیں ہوتا کئی نہ کئی انہوں نے اپنی پاس لائف میں کچھ ایسے کام کیے ہیں جو انہوں لوگوں کی انسلٹ کی ہے کسی کی ویلو نہیں کی ہے اور وہ چیز ان کو پھر کرما کے روپ میں واپس ملتی ہے جس کی وجہ سے وہ اتنے پریشان ہو جاتے ہیں کئی لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ بھی نہیں ہم نے کیا گناہ کیا ہے پھر بھی ہمیں سجا مل رہی ہے اس تو آپ نے گناہ کیا ہے کچھ بھی ایسے نہیں ہوتا ہے اور اگر آپ نے اچھے کرم کیا ہے تو آپ کو سب اچھے اچھے ملے گا اس دھنیواد کرنا سہی اور کچھ لوگوں کا دوستو ایسا ہوتا ہے چلو جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے یعنی گریب ہوتے ہیں جن کی فائنینشل کنڈیشن اچھ نہیں ہوتی کچھ لوگوں کو بہت زیادہ سکشم بناتے ہیں اور ان کے گھر میں پیسو کی کوئی کمی نہیں ہوتی لیکن وہ لوگ پھر بھی اچھے کام نہیں کرتے بھگوان کا یہ عدیش ہے کہ اگر آپ کسی چیز کرنے کی لائک ہو یعنی آپ شکشم ہو آپ کسی کی ہیلپ کر سکتے تو آپ کیوں ہیلپ کرنی چاہیے نہیں تو اگر آپ کے پاس بھگوان اتنی سکھ ویدائی دی رکھی اور آپ ان کا use کہیں اچھے کاریوں میں نہیں کرتے تو کہیں نہ کہیں وہ چیز اس جنب میں تو آپ کو مل گئی آپ کے پوروجوں کے اچھے کرموں سے آپ کے لائف ہم بہت خوش ہیں لیکن اگر ایک جنب میں ان کا صحیح سے استعمال نہیں کیا اچھے کام کاریوں میں نہیں لگایا تو پھر اگلے جنب میں پھر سے آپ کون چیزوں کے لئے ترسنا پڑتا ہے جس چیز کو بھی ہم نے حد سے زیادہ ویسٹ کیا اس کی value نہیں کی وہی چیز اس چیز کے لئے ہمیں ترسنا پڑتا ہے چاہے وہ اگلے جنب ہو یا اس جنب میں کئیوں کو جو آپ نے دیکھ ہو گا کہ کچھ اس جنب میں ہی مل جاتا ہے کئیوں کو کئی جنم جنموں میں ملتا ہے کیونکہ جتنے زیادہ بڑے بڑے ان کے پاپ ہوتے ہیں اتنا ہی ملتا ہے اور ایسے ہی ہوتا ہے دوستو ایک کرما کا کھیل کیونکہ ایک طرح صحیح بھی اگر عیشور یہ سب کچھ سسٹم نہ بنا دے کرما کا تو کوئی کسی کی عزت نہیں کرتا سب ایک دوسرے کی انسلٹ کرتے کہیں نہ اس در سے جس کو سمجھ آ گیا ہے اس در سے سب اچھے کاری کرتے ہیں دوستو اپنے دیکھا بھی ہوگا کچھ لوگ کتنا مہان کاری کرتے ہیں ان کو سمجھ آ چکا ہے کس چیز کا کیا بینیفٹ ہوتا ہے اگر آپ بھی آج اس ویڈیو تک پہنچے ہو تو آپ بھی آج سے یہ سنکلپ لے کہ اپنے لائف میں کسی کا اچھا نہیں کر سکتے تو کسی برا بھی سیوہ ہوتی ہے اگر آپ کسی نر کی سیوہ کرو گی تو نارین کی سیوہ ہمیں یہ نہیں کہتے کہ آپ گلی گلی گھوم ہو شوشل ورکر بن جب آپ گھر میں رہتے ہو گھر میں کوشش کرو کہ سب کے ساتھ آپ کا ویوار اچھا ہی ہو میں سمجھ سکتے ہوں تو آپ کو شانت رہ آپ سائلنس ہو جائے آپ ریاکٹی مت کرنا کسی بھی چیز کا سامنے والا اپنے آپ سمجھ جائے گا کہ یہ ریاکٹی نہیں کرتا تو اس کو بول کچھ نہیں اور کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ کوئی کچھ غلط بول رہا بھلا بھلا بول کبھی بھی اس کا غلط جواب نہیں دی یعنی آپ کچھ ایسا کبھی مت کرنا کہ دوسرے کو ٹھیس پہنچے تو سامنے والا بھی یہ چیز سمجھ جائے گا اندر یہ اندر کی ہاں اس نے کوئی ریاکٹ نہیں کیا تو کہ گلت میری ہی ہے اگر آپ نے ریاکٹ کر دیا تو بھرتا ہے تو آپ کو بینہ مانگ سب کچھ ملتا ہے بینہ مانگ تو اب ہی اور جو جو دیکھ رہا ہے ان کی لائف میں اگر انہیں کچھ گلتیاں کی ہے جانے انجانے میں کوئی بات نہیں بھگوان کے گھر سب کچھ ملتا ہے معافی بھی ملتی ہے بھگوان سے معافی لو یہ نشچے کرو کہ آگے سے ہم کچھ غلط نہیں کریں جو ہو گیا سو ہو گیا بچپن میں بہت سی غلط کر دیتے ہیں بچپن میں اتنی نولیج نہیں ہوتی ہے لیکن بڑے ہو کہ ہمیں بہت زیادہ سمجھ دار ہو جاتے ہیں اور بھگوان سے معافی مانگ کہ آج تک ہم جتنے بھی کسی کا دل دکھایا کچھ غلط کار ہم نے کی ان کے لئے ہم شما کی جی شما کی شما کی بھگوان معافی ضرور دیتے ہے تپس کری بھگوان پیئرز کری اور اچھے کار کرو گے تو برے کار اپنے آپ ختم ہو جاتے وہ مٹ جاتے ہیں اگر آپ اچھے کار کرو گے بھگوان خوش ہوتے ہیں میرے بچے سمجھ رہے ہیں میری سینہ سمجھ رہی ہے جو دوستو یہ چیز وہ ہی لوگ انڈرسٹین کریں جو کہیں نہ کہیں بھگوان سے جوڑے ہوئے ہیں کہیں بھگوان کی رسپیکٹ کرتے ہے اس دنیا کی رسپیکٹ کرتے اس پرکرتی کی رسپیکٹ کرتے ہیں اور کہیں کہ جو سمجھ دار ہے مچور پرسن ہیں وہ یہ چیز کو سمجھ گئے لیکن جس کوئی سمجھ میں نہیں آئی اس کا مطلب ان کا بھی صحیح ٹائم سٹارٹ نہیں ہوا ہے اگر آپ میں کسی کے پھر بھی نہیں سمجھ میں آتا تو سمجھ جانا ابھی بھی وناش کاری وپرید بدی اس انسان کو کتنا سمجھ لو وہ نہیں سمجھ تھا اپنے مہا بھارت کی سٹوری دیکھی ہوگی اس میں دریو دن کو خود شاکشات بھگوان نے سمجھ بھی وہ بھگوان کو نہیں پیچان سکا بھگوان موکے دیتا ہے سدھار نے موکے بہت دیتا ہے اپنی گلتیاں سدھار نے سدھر نے بہت زیادہ موکے دیتا ہے دوستو اگر آپ بھگوان کے بھگو اگر ان سے بھی کوئی گلتی ہو جائے تو اس کا فل بھوگ نہ ہی پڑتا ہے سدامہ بھگوان کے مطر تھے لیکن انہوں نے ایک بار ایسا کیا تھا کہ ان کی جو گرو ماں تھی انہوں نے ان کے لئے اور کرشنا بھگوان کے لئے چنے دی تھے لیکن کیا ہو کہ اس نے یہ سوچا کہ سارے چنے میں ہی کھا جاؤ اس نے بھگوان کرشنا کو جھوٹ بول دیا اس جگت کے پتا کو جھوٹ بول رہا ہوں تو بھگوان نے اس سے پوچھا بلکی کی ماں نے جو چنے دی تھے وہ کہا ہیں وہ بولا کی وہ تو سارے نیچے گر گئے جھوٹ بول یہ بھی نہیں بولا کہ میں نے کھا لی اور بھگوان کرشنا مند مند موسک سمجھ گئے اور بھگوان کرشنا اپنے اس سے چنے شکری سے چنے پیدا کی اور خود سے ان کو دے دی پھر اس کو کہیں نہ کہیں فیل ہوا کہ میں نے سچ میں بہت غلط کیا ہے لیکن اس کا اکاؤنٹ تو ایڈ ہو گیا اس نے اس ٹائم معافی بھی مانگی اس نے یہ بھی بولا کہ میں تمہارا دوست کہ لائف میں کتنی سٹرگل آئی تھی وہ پوری طرح سے رنگ بن گئے تھے ان کے پاس کھانے کے لئے بھوجہ نہیں ہوتا تھا اور اس کے بعد ایک بار اور انہوں نے غلطی کی تھی ایک گلتی کر دی اس کے بعد انہوں نے فیر سے غلطی کی جو بھگوان کرشنا اور وہ سبھی ان کے سکھا بھکشا مانگنے کی لئے جاتے تھے تو انہوں نے کیا کیا انہوں نے ساتھ تھا کیونکہ بھگوان اس کے دوست تھے ایک پوزیٹیو چیز بھی اس کے ساتھ تھی اور ایک نیگٹیو تھی یعنی اس کی لائف میں گریبی تھی بہت زیادہ اور ساتھ میں ساتھ بھکتی بھی اس کے بعد انہم تھی یعنی اس کی پریئرز بھگوان تک پہنچتی تھی لیکن جب اس نے اپنی بھکتی میں بھگوان کو پرسند کر لیا اور اس کی کرما پورے ہو اس کو کہی نہ گئی یہ ریالائز ہو گیا کہ اس نے سچ میں غلط کیا تھا تب بھگوان نے اس کو درشن دے دی اور اس کو محل ہی محل دے دی محل کھڑے کر دی تو یہ ہوتا ہے دوست اگر ہم بھگوان سے اپنے کرموں کے اکاؤن کو اچھا کرنا ہے کئی دوست کئی باراز ہوتا ہے کئی لوگوں کی شادی نہیں ہوتی شادی میں بہت شرگل فیس کرنی پڑتے کئی کئی دوست کارمک انہیں ہی تو کہتے ہیں جن کے ساتھ ہمارے کرما جڑے ہوتے ہم نے ان کے ساتھ کچھ گلت کیا ہوتا ہے انہوں نے کچھ گلت کیا ہوتا ہے تو ایک دوسرے سے لڑتے ہیں آپ میں جھگڑتے ہیں جس کے ساتھ بھی ہماری کچھ نہ کچھ رہتا ہے یعنی پروبلم اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی کرما ہوتا ہے تو آپ یہ یاد رکھیں کہ آگے کوئی کرما کریٹ نہ ہو آگے اچھے اچھا کریٹ ہو اور آپ کی life میں پروگریس اور خوشیہ آئے تو آئی ہوپ آپ سے بھی یہ ویڈیو پسند آئے اور آپ بہت ساری help لے اور جیون میں آگے بڑھے اور اچھے کاریوں سے جیون میں سفلتہ پراب کرے